سلام علیکم نمشکار میرا نام مہین خان اور آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں ایک ایسا چمتکاری اپائے لے کر جس کو کر کے کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے آپ ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں جیہاں دوستو آج میں آپ کو بتانا والا ہوں ایک ایسا چمتکاری اپائے جس کو آپ نے ایک بار کر لیا تو میں یقین کے ساتھ بول سکتا ہوں آپ ہمیشہ کے لیے اس انسان کو ایک دوسرے سے دور بھی کر سکتے ہو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہو ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہو اتنا سمبل سے اپائے ہیں کس طریقے سے آپ کو اپائے کرنا ہے دھیان سے دیکھئے آپ کو کیا کرنا ہے سندور ہوتا ہے سندور کو حلقہ سا پانی ڈال کے پتلا کر لینا ہے اس کا کلر جو ہوگا ہے اس کا ایسا ہو جائے گا جو اپنی مانگ کا سندھے ہوتا ہے نا اس سے اور اس کے مادیم سے کیسے آپ دو لوگوں کو الگ کر سکتے ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہو صرف ایک سندور کی سامگری آپ کے پاس ہونے چاہیے اس سامگری کا استعمال کر کے یوز کر کے آپ ہمیشہ کے لیے کسی بھی دو لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہو ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہو ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے نفرک پیدا ہو جائے گی ان کے من کے اندر جس سے دو لوگ ہمیشہ کے لیے دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے جی ہم دوستو کس طریقے سے آپ کو اپائے کرنا ہے اچھی طریقے سے آپ کو نہ سمجھنا ہے ایک بار اگر آپ نے اس اپائے کو کر لیا تو میں سچے من سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے دونوں لوگ ایک دوسرے سے دور بھی ہوں گے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اتنا سمپل سے اپائے ہیں دو لوگوں کو آپ ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے الگ کر سکتے ہو ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہو ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہو تو یدی آپ نے اس اپائے کو کرنا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے آپ چاہتے ہیں دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں الگ ہو جائیں تو ایک بار اس اپائے کو آپ کر لیجیے جس سے کیا ہوا دو لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے دونوں لوگوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی جس سے دو لوگوں کے بیچ میں ہمیشہ کے لئے اتنا نفرت فیل جائے گی کہ وہ مجبور ہو جائیں گے الگ ہونے کے لئے دو لوگوں کے دوسرے سے دور ہونے کے لئے تو کس طریقے سے آپ کو اپائے کرنا ہے دھیان سے آپ کو سمجھنا ہے دیکھئے کسی بھی دو لوگ کو لگ کرنا ہے تو آپ کو میں نے بتا کرنا ہے یہ جواب دیکھ رہے ہو ایک کاغت لینا ہے اور سندور کو اچھی طریقے سے بھگونا ہے اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے زندور کے مادین سے نام کیسے جس کا نام ہے عج ہے جس کو الگ کرنا ہے تو یہ ہم نے عج لکھ دیا ہے عج لکھنے کے بعد نیچے لکھنا ہے جس کو الگ کرنا ہے روچی ایسے کر کے روچی لکھ دینا ہے روچی لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر سچے من سے یہ نوکولوم کا ہی باکس بنانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سب باکس میں تری 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 اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے ایسا لکھنے کے بعد آپ کو کیا کر رہا ہے سمپل سا اس کو اچھی طریقہ سا پولڈ کیجئے نام لکھیں اور اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو چلتے ہوئے پانے میں آپ کو باہر دینا ہے دیکھئے معمولی سا چھوٹا سا ہو پائے ہے ایک بار کر لیا دو لوگ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے اتنا سانوٹا ایک بار کیجئے فائد لیجئے نمشکال السلام علیکم